بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین آپ سب میرے پیارے بھائیوں کو میرے طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمت اللہ حی وبرکاتہ اور میں یہ امیت کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی خیر و آفکت میں ہوں گے معزوز ناظرین اگر آپ ہر وقت پریشان زندگی سے موجود اور آپ کا ہر وقت دل گبراتا رہتا ہے بے چینی میں مقترح رہتے ہیں یہ سب اللہ رب العالمین سے دوری کی ہی نشانیاں ہیں اگر آپ اپنے دل کو نرم اور پرسکون رکھنا چاہتے ہیں تو صرف آپ کو اللہ پاک کی طرف ہی آنا ہوگا اور اللہ پاک کی ہی عبادت کرنی ہوگی معزوز ناظرین میرے پیارے بہنین میرے پیارے بھائیوں یہ خصوصاً وظیفہ وہ بہنوں کے لیے ہے جو سسرالیوں سے یا بالخصوص اپنی ساس سے یا دیورانے جیتھانے سے علیدگی حفظ کرنا چاہتی ہیں وہ میرے پیارے بہنیں جو اپنے شوہر کو لے کر اللہ گھر میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں وہ یہ پاورفل ایک کیلو والا عمل لازمی ادا کریں انشاءاللہ ایک دن میں ہی آپ کو خوشکبری نصیب ہوگی آپ کی سسرال کی ہر پریشانی رنج و گم ختم ہو جائیں گے سسرال میں رہتے ہوئے ہی سسرال والے آپ کو اللہ گھر میں شفٹ کر دیں گے قسمت کے بند تالے انشاءاللہ میرے پیارے بہنوں کے کھول جائیں گے قسمت تقدیر نصیب حالہ سب کچھ انشاءاللہ آپ کے بد جائیں گے سسرال کے لرائی جگری بھی فسادات بھی انشاءاللہ ختم ہوں گے ساس حسن ننم دیورانے جٹھانی میری پیارے بہنوں کے قبضوں میں ہو جائیں گے اور جو میری بہنیں کہیں گے وہ ہی سب کچھ ماننا شروع کر دیں گے اور شوہر بھی انشاءاللہ حکم کا گلام ہو جائے گا آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہنے اور میرے پیارے بائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پڑھنیوں آئی ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبکرائب کر دیجئے اور بیل کے ایکن کو دبا دیجئے کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ سب میرے پیارے بہنے اور میرے پیارے بائیوں کو بروقت حاصل ہوتا رہے ایک ہی والا عمل آپ نے صرف ایک ہی دن ادا کرنا ہے یہ وظیفہ آپ نے جمعہ والے دن اثر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے اچھے کپڑے پہلے ہیں میری پیارے بہنوں نے اور باوضہ ہو کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے اگر میرا پیارے بھائی اس وظیفے کو اپنی بہنوں کے لئے ادا کرنا چاہتا ہے وہ محضی میں بیٹھ کر اس وظیفے کو اپنی بہن کے لئے ادا کرے اگر میری پیاری بہنیں اس وزیفے کو اپنے لئے خود ادا کرنا چاہتی ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر اس وزیفے کو ادا کریں آپ نے یہ وزیفہ جمعہ مالی دن اثر کی نماف کے بعد ادا کرنا ہے اب آپ اس وزیفے کی ترتیب سنجھے جیے کہ آپ نے اس وزیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے اور کیسے ہی آپ کے لئے موجزہ اور قرشمہ حاصل ہوگا ناپاکی کی حالت میں آپ میری پیاری بہنوں نے اس وزیفے کو ہرگیز ادا نہیں کرنا پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر آپ نے اس وزیفے کو ادا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے اثر کی نماف ادا کر لینا ہے جمعہ مالی دن اور پھر آپ نے جب اثر کی نماف ادا کر لی آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر لی آپ نے پھر اس وزیفے کو شروع کر دینا ہے آپ نے اپنے سامنے ایک کیل لے کر رکھ لینا ہے اس کیل کا اور پھر آپ نے اس وزیفے کی ترتیب سن لینا ہے اور آپ نے پھر اسی طریقے سے ادا کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ کے سامنے ایک سکیل کا قیل پڑا ہونا چاہیے اور پھر آپ نے سب سے پہلے الرب العالمین کو پکاننا ہے آپ نے سب سے پہلے الرب العالمین کا حقیقی نام ہی پڑھنا ہے اکیس مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اور پھر آپ نے نرنوے بہت نائنٹین نائن ٹائمز آپ نے درود ابراہیمی کا اویڈ دیکھنا ہے درود ابراہیمی آپ نے آئیس تائیس تر پڑھنا ہے اس میں زبر زیر پیش کے گلتی نہ ہو جائے نرنوے بار جب آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھ لیا اسی دوران آپ نے ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے نرنوے بار درود ابراہیمی کا نظرانہ اپنے پیش کر دینا ہے اور پھر آپ نے قرآن پاک کی بہتی پیاری آیت پڑھنی ہے ایک سو ایک بار آپ نے پڑھنا ہے آپ نے ایک سو ایک بار قرآن پاک کی بہتی پیاری آیت آپ نے پڑھ لینی ہے اور پھر آپ نے دوبارہ آخر میں نرنوے بار درود ابراہیمی کو پڑھ لینے ہے اور پھر آپ نے اس بار ہمارے آخر نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ آپ نے نرنوے بار درود ابراہیمی کا نظرانہ پیش کر دینا ہے اور پھر آپ نے دوبارہ آخر میں اکیس مرتبہ ہی یا اللہ کا ورد کر دینا ہے یہاں پر یہ آپ چھوٹا سا وظیفہ مکمل ہو جائے گا جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے اضربودعالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں آپ نے سب سے پہلے دعا میں اضربودعالمین کی حمدوستنا بین فرمانی ہیں اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے تیری رحمت کے ذریعے سے فریاد چاہتا ہوں میری مدد فرمانی لیے پھر آپ نے اضربودعالمین یہ بہت پیانا پڑھا ہے دعا میں تین مرتبہ ہی یا ارحم و راحمین یا ارحم و راحمین یا ارحم و راحمین جب آپ نے اضربودعالم کی حمدوستنا بین فرمانی لیے پھر آپ نے تین مرتبہ یہ دعا میں نام پڑھ لیا اور پھر دوبارہ اپنے اضربودعالمین کے سامنے اپنی معاملات کو بھیان فرمانا ہے آپ نے اس وظیفے کو کیوں ادا کیا ہے اور آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنے کے بعد جو عمل کرنا ہے وہ بھی اپنے اضربودعالمین کے سامنے بھیان فرمانا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھیان فرماتے ہیں کہ آپ نے کیش کے ساتھ کیا ادا کرنا ہے پہلے آپ سب سے پہلے دعا کی ترتیب سنجھے کہ آپ نے دعا کو کس طریقے سے مانگنا ہے آپ نے سسرال سے دیورانی سے جٹھانی سے حساس علیتگی حفظ کرنی ہے وہ دعا میں عظرب العالم کے سامنے اپنے بیان فرمانے ہیں جب آپ نے دعا کو ختم کر دیا تو پھر آپ کے سامنے جو سٹیل کا ایک کیل پڑا ہوگا اس پر آپ نے تین مرتبہ دوڑے براہیمی کو پڑھنے کے بعد اپنے گھر میں ہی آپ نے دفنا دینا ہے کہیں پر میٹی ور جگہ پر ہے تو آپ نے میٹی ور جگہ پر آپ نے اسی ہی دوران اسی ہی وقت آپ نے دفنا دینا ہے اس کیل کو اگر کہیں میٹی ور جگہ موجود نہیں ہے تو آپ نے اپنے کپڑیوں میں جا کر رکھ دینا ہے جہاں پہ آپ کے کپڑی رکھے ہوتے ہیں آپ نے وہاں پر جا کر اس کیل کو رکھ دینا ہے ضروری ہے وہ لازم ہے کہ آپ اس کیل کو دفنا دیجئے اور آپ نے ایک از دن بعد اس کیل کو نکال لینا ہے اگر ممکن نہیں ہے کہ آپ کیل کو دفنا سکیں تو پھر آپ میری پیاری بہنیں اپنے کپڑے ور جگہ پر بھی رکھ سکتی ہے جہاں پر آپ اپنے کپڑے رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پھر اس وظیفے سے بہت زیادہ فائدہ حافظ ہوگا میں پھر آپ کو بتا دوں کہ ضروری ہے کہ آپ اس کیل کو دفنا دیجئے اور پھر آپ نے اکیس دن بعد اس کیل کو دوبارہ مٹی سے باہر نکال لینا ہے اگر آپ مجبوری یا بیماری کی حالت میں ہیں تو آپ اپنے علماری میں یا اپنے دراز میں جہاں پر آپ کی کپڑے پڑے ہوتے ہیں آپ میری پیاری بیہنوں نے وہاں جا کر اس کیل کو رکھ دینا ہے اور آپ کا یہاں پر ہی ایک عمل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ قسمت تقدیر نصیب حالات آپ کے سب کچھ بد جائیں گے اگر آپ میرے پیاری بیہنوں کو اس وظیفے میں کسی بھی قسمتی سمنا نہیں ہے تو آپ کا مرس میں رابطہ کر سکتی ہیں انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی ضرور کوشش کی جائے گی اب تک لیتنا ہی دعاوں میں یاد رکھے گئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس وڈی ملاقات ہوگی اللہ حافظ